بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوکی کے سکولز میں ایسی کون سے ایڈوکیشنل چینجنگز آئی ہے جس کی وجہ سے لوگ اپنے بچوں کو سکولوں سے ہٹا کے ہوم سکولنگ پر کو پریفرنس دے رہے ہیں ہوم سکولنگ کروانے پر مجبور ہے یہ میں صرف ایجین فیملیز کی بات نہیں کر رہی ہوں یہ میں صرف انڈیا پاکستان سٹی لنکا بنگلہ دیش کی بات نہیں کر رہی ہوں بلکہ یہاں پہ ایسی وائٹ فیملیز بھی بہت ساری ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو سکولنگ یوکی کے سکول سے ہٹا کے ہوم سکولنگ پر ڈال دیا ہے اور وہ اپنی رسپونس بیٹے پر اپنے بچوں کو ایڈوکیٹ کر رہے ہیں تو ابھی تک اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سکھا لیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی ہر نئے ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف تو بات ہو رہی تھی کہ یوکی کے سکول سے لوگوں نے اپنے بچوں کو ہٹا کر ہوم سکولنگ پھر کرنا شروع کر دیا ہے اس کی کیا ریزنز ہیں اس کی بہت بڑی ریزن یہاں کے ایڈوکیشنل سسٹم میں یہاں کے کریکلم میں دو ایسی چیزیں انہوں نے ایڈ کر دی ہیں جس کی وجہ سے لوگ اپنے بچوں کو اتنی چھوٹی ایج میں اس ایڈوکیشن نہیں سمجھتے کہ یہ اس ایج میں ایڈوکیشن دی جائے بچوں کو تاکہ ان کا بچپن خراب نہ ہو لیکن یہاں کے سکولز اور یہاں کی گورنمنٹ نے اس چیز کو کمپلسری قرار دے دیا ہے اور یعنی کمپلسری کا مطلب کہ ہر کسی کو یہ ایڈوکیشن لینی ہی پڑے گی اس وجہ سے لوگوں نے اپنے بچوں کو سکولوں سے ہٹا کر ہوم سکولنگ پہ ڈال دیا ہے اور کچھ لوگ ڈال رہے ہیں یہ میں صرف ان ایجین فیملیز کی بات نہیں کر رہی بلکہ یہاں کے گورے بھی اپنے بچوں کو اتنی جلدی یہ لوگت کی طرف نہیں لے کے جانا چاہتے ابھی ان کے بچپن کے دن ہوتے ہیں تین سال کے بچے کو بھی اس کی پکچرز میں شو کروا دیا جاتا ہے کہ یہ ایڈوکیشن یہ کیا ہے اور اس کا کنسپٹ بچے کا کنسپٹ اس کے دماغ میں انکم ایڈوکیشن کا شروع سے ہی ڈال دیا جاتا ہے تین سال کی ایج میں بچے کو ابھی اے بی سی کا نہیں پتا ہوتا اور ون ٹو تھری کا نہیں پتا ہوتا وہ ممی ڈیڈی ٹھیک سے کہنا شروع کرتا ہے لیکن اس وقت بچے کے دماغ کو کنٹرول کرنا اور اس کے دماغ میں یہ بات ڈالنا کہ جی سیم جینڈر کیا ہے اور ممی دو ممیز ہو سکتی ہیں یا دو ڈیڈیز ہو سکتے ہیں یہ میں الگی بی ٹی ایو ایس کی ایڈوکیشن کے بارے میں بات کر رہی ہوں اس طرح کی ایڈوکیشنل بکس جہاں پہ مارکیٹ میں ایمازون پہ ہر جگہ پہ ایزیلی اویلیبل ہیں جو کہ اب میں آپ کو اس ویڈیو میں بھی دکھاؤں گی اور آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کی ایڈوکیشن ہمارے بچوں کے ذہنوں پہ کیا اثر ڈال رہی ہے میں بات کر رہی ہوں الگی بی ٹی کیو ایڈوکیشن کی اور سیکس ایڈوکیشن کی جو کہ پرائمری سے ہی بچوں کے دماغ میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں اب بھی پہلے میں پرائمری سکول کی کچھ بکس آپ کے ساتھ ان کی شیئر کروں گی جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایمازون میں ایزیلی دستیاب ہیں اور یہ بکس سکولز میں بچوں کو دکھائی جاتی ہیں پڑھائی جاتی ہیں اور ان کو کنسپٹ ان کے کلیر کیے جاتے ہیں اس بارے میں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میری سکرین پر یہ الگی بی ٹی کے فلیگز لگے ہوئے ہیں یا رینبو فلیگز جو ہے وہ الگی بی ٹیز کو شور کرتے ہیں اور اس طرح سے بچوں کے ذہن بدلے جاتی ہیں تو ان کو بتایا جاتا ہے اس طرح سے پروڈیکٹر کے تھرور سکرینز پہ ان کو یہ ٹی وی لگا کے دکھایا جاتا ہے کہ کس طرح سے ہم لوگ سیم ہیں ہم لوگ ڈیفرنٹ نہیں ہیں تو بیٹ تو تین سال کے بچے کے ذہن سے ہی وہ دیا جاتا ہے جو آہستہ آہستہ تنور درخت بن جاتا ہے اس کے علاوہ اس میں یہ کارٹونز بھی دکھائے گئے ہیں اگر آپ ہوبسٹر کے نام سے ایک چینل کو سرچ کریں یوٹیوب پہ تو وہاں پہ یہ ہوبسٹر کے نام سے ایک چینل ہے اس پہ الگی بی ٹی کیوز کی کو بہت زیادہ پرموٹ کیا جا رہا ہے آپ جب آپ کے بچے کارٹون دیکھ رہے ہیں کوئی بی 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 ٹی وی بغیرہ کا چیک کر رہے ہیں تو آپ پلیز اپنے بچے پہ نظر رکھیں کہ وہ کون سے کارٹونز دیکھ رہے ہیں تاکہ اس سے آپ کا بچہ اس طرح کی کوئی چیزیں نہ سیکھ سکے اس کے ساتھ یہ اس طرح کے کوئی پوسٹر بھی ہوتے ہیں جس میں لکھا ہوتا ہے پنکیز فار بوائز یعنی کہ لڑکے اگر لڑکیوں جیسے کپڑے پہنے یا لڑکی یا لڑکوں جیسے کپڑے پہنے تو اٹ ڈازنٹ میٹر کیونکہ وہ سیم ہیں لیکن یہ چیز غلط ہے اب یہ جو سب سے زیادہ کونشیس کرنے والی چیز ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میری سکین پہ کہ یہ ایک بک ہے جس کا نام ہے ممی ماما اینڈ می مطلب کہ دو عورتوں کے درمیان میں ایک بیبی بنایا ہوا ہے جس کے اوپر وہ بات کر رہے ہیں کہ میری دو مائیں ہو سکتی ہیں اور میں ان کا بیبی ہو سکتا ہوں مین کے میرے باپ مجھے باپ کی ضرورت نہیں ہے استغفراللہ یہ کس طرح یہ سے ہو سکتا ہے جس طرح سے اس کی ٹائٹل کے اوپر لکھا ہوا ہے ممی ماما اینڈ می اور اسی طرح سے دو مردوں کی تصویر کے درمیان میں بھی بیبی بنا کے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ڈیڈی ڈیڈ اینڈ می تو اس طرح کی مارکٹ میں بکس جب بچوں کو پڑھائی جاتی ہیں اور یہی بکس سکولز میں دی جاتی ہیں تو اس سے بچوں کے دماغ میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے کہ آپ کی دو مائیں ہو سکتی ہیں یعنی آپ کو باپ کی ضرورت نہیں ہے دو مائیں آپ کی ہو سکتی ہیں اسی طرح سے دو باپ ہو سکتی ہیں مطلب کہ لڑکا لڑکے سے شادی کر سکتا ہے اور لڑکی لڑکی سے شادی کر سکتی ہے اس طرح کی یہ توہم پرستیاں میں نہیں کہوں گی بلکہ میں اس طرح سے کہوں گی کہ اس طرح کی گھٹیا ترین ایڈوکیشن دی جا رہی ہے بچوں کو سکولز میں تین سال کے بچے سے لے کر آپ کے پرائمری سکول تک کے بچے گیارہ سال تک کے بچے پرائمری سکول میں یہاں پہ ہوتے ہیں تو اس تک بچوں کو یہ ایڈوکیشن دی جا رہی ہے پلیز خدارہ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں اور ان کو ہم صرف ان پہ نظر رکھ سکتے ہیں اور ان کے کونسیپٹس کو اپنے دین کے مطابق درست کریں ان سے ضرور پوچھیں خدارہ یہ میں آپ سب کو کہہ رہی ہوں صرف مسلمان فیمیلیز کو ہی نہیں بلکہ یہ ان تمام لوگوں کے لیے یہ بات بہت ہی اہم ہے جو لوگ اپنے بچوں کو تین سال کی عمر سے یہ سیکجول ایڈوکیشن اور اسی طرح کی الگی بی ٹی کیوز کی ایڈوکیشن نہیں دلانا چاہتے ہیں جب بھی وہ سکول سے واپس آئیں بچے ان سے ضرور پوچھیں کہ ان کا دن کیسا رہا ان کو کیا کیا پڑھایا گیا جو جو ان کو پڑھایا گیا اور سپیشلی پوچھیں کہ پی ایس ایچی کے لیسن میں آپ کو آج کیا پڑھایا اور سائنس کے سبجیکٹ میں کیا پڑھایا گیا تو وہ آپ کو بتائیں گے تو اس میں آپ نے اپنے ریلیجن کے حساب سے اس کو درست کرنا ہے اپنے بچے کو سکولز میں ایسا ہوتا ہے کہ بہت ہی ڈیپلی ہر چیز کو پریکٹیکلی لے کے چلتے ہیں بچوں کو شو کرتے ہیں دکھاتے ہیں ان سے آرٹ ورک کرواتے ہیں جیسے کہ اگر رینبو فلیگز کا الگی بی ٹی کا آپ کا چھوٹا سا بچہ تین سال کا بچہ آپ کا الگی بی ٹی کیو کا لیسن لے رہا ہے لڑکی دو ڈالز ہوتی ہیں وہ ایک بوئی ہوتا ہے اور ایک گرل ڈال ہوتی ہے تو اس کو کپڑے ان کے چینج کیے جاتے ہیں یعنی بوئی کو گرل کے کپڑے پہنا کے اور گرل کو بوئی کے کپڑے پہنا کے اس طرح سے بتایا جاتا ہے کہ ہم سیم ہیں تو یہ چیزیں آپ نے اپنے بچوں سے بچوں سے ضرور پوچھنی ہیں ایون کے تین سال کے بچے سے بھی پوچھنی ہیں کہ آج آپ نے سکول میں کیا کیا پھر بچے کو بتایا جاتا ہے کہ سیکزیل ایڈوکیشن کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے اس میں بتایا جاتا ہے کہ آپ کے بوڈی پارٹس کیسے ہیں پھر وہ بچوں کو دکھایا جاتا ہے کچھ ایسی پکچر دکھائی جاتی ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہ یہ بوئی کے بوڈی پارٹس ہیں یہ پرائیوٹ پارٹس ہیں وہ بھی اور دوسرے بھی اور یہ گرل کے پرائیوٹ پارٹس ہیں تو اس سے اندازہ لگا لیں اس کے ساتھ جب تھوڑا سا بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس میں آپ کو بتا دیا جاتا ہے آپ کے بچے کو کہ اس میں آپ کے بوائی فرنڈز اور گرل فرنڈز آپ رکھ سکتے ہیں اور پھر کس طرح سے رکھ سکتے ہیں میرے بچوں کو بہت ہی کونسپٹس کلیر ہیں میں نے ان کو شروع سے ہی اس بات کی تعلیم گھر میں بھی دی ہے اور جب بھی وہ سکول سے واپس آتے تھے میں ان کو ایک ہی بات پوچھتی تھی کہ بچوں آج کیا پڑھایا آپ نے تو وہ ہمیشہ بتاتے تھے کہ ماما آج ہمارے ٹیچرز نے یہ ہمیں دکھایا یہ پڑھایا اس طرح سے پروجیکٹرز کی سلائڈز پہ ہمیں دکھا رہے تھے کہ یہ یہ پکچرز تھیں اور اس کی یہ یہ میننگ ہے میں یہ دیکھ کے بہت ہی پریشان ہو جاتی تھی کہ مجھے اس کی سطحہ سے اس کو آگے لے کے چلنا چاہیے میں نے پھر اپنے کچھ بات کی ان لوگوں سے جو کہ جن کے بچے بڑے تھے ان کو میں نے ان سے رابطہ کیا اور ان سے بات کی میری کچھ جانے والی تھی ان سے پوچھا کہ میں اس بات کو کس طرح سے اپنے بچوں کے ذہن میں ڈالوں کہ یہ چیزیں نصیق نہیں ہیں تو انہوں نے بھی مجھے ایک ہی مشورہ دیا کہ یہ ایڈوکیشن کمپلسری ہو چکی ہے یہ لوگوں نے بچوں کو پڑھانا ہی پڑھانا ہے لیکن آپ اپنے اسلامی طریقے سے اپنے بچوں کو بتائیں کہ بیٹا یہ چیز ایسے نہیں ہے اس کا یہ طریقے کار نہیں ہے تو یہ اس طرح سے میں نے ان بچوں کو شروع ہوئی سے جب میری بڑی بیٹی یہ ٹو میں تھی اس وقت یہ ایڈوکیشن ابھی اتنی گروڈ اپ نہیں ہوئی تھی اس وقت اتنی کمپلسری نہیں تھی یہ پچھلے دو سالوں سے کمپلسری کی ہے جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ پھیل چکی ہے بلکہ اب تو پہلے ٹیچرز بتا دیتے تھے ہمیں ایمیلز آ جاتی تھیں پرمیشن مانگتے تھے کہ آج ہم یہ ٹوپک پڑھانے والے ہیں یا ہم لوگ یہ فلان ڈے کو اس ٹوپک کو لے کے چلیں گے بچوں کے ساتھ تو اگر آپ اپنے بچے کو یہ ٹوپک پڑھوانا چاہتی ہیں تو آپ بتائیے تاکہ ہم آپ کے بچے کو پڑھا سکیں اگر نہیں تو آپ ریجیکٹ کر سکتی ہیں تو میں ہمیچہ اس بات کو ریجیکٹ کر دیتی تھی اور یہ کہہ کے کہ میں اپنے بچے کو اپنے طریقے سے یہ ٹوپک پڑھانا چاہتی ہوں گھر پہ کیونکہ میری بچی یا میرا بچہ میرے ساتھ زیادہ کمفورٹیبل ہے یہ لیسن لینے میں تو جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں ویڈیو میں بتایا کہ لوگوں نے ہوم سکولنگ پہ اپنے بچوں کو ڈال دیا ہے لیکن ہوم سکولنگ بھی اتنا آسان کام نہیں ہے اس میں بھی آپ کو کیا کرنا پڑے گا سب سے پہلے آپ کو آپ کے سکول کو جہاں پہ آپ کے بچے جا رہے ہیں انفارم کرنا پڑے گا کہ آپ ہوم سکولنگ کروانا چاہتے ہیں اپنے بچے کو اس کے بعد نیکس سٹپ کیا ہوگا آپ کو جس ہیریا میں آپ رہتے ہیں اس کونسل کو بھی لیٹر لکھنا ہوگا میل کرنی ہوگی میل کے آپ اپنے بچوں کو ہوم سکولنگ کروانا چاہتے ہیں کیا ریزن ہے کوئی سولیڈ ریزن دینی ہوگی اس طرح سے آپ کی ریسپونسبلیٹی بہت زیادہ بھٹ جائے گی کیونکہ آپ ذمہ داری لے رہے ہوتے ہیں اپنے بچے کی ایڈیوکیشن کی اور کونسل کو اور اس طرح کے دوسری جو بھی پارٹیز جو تھرڈ پارٹیز آپ کے بچے کی ایڈیوکیشن میں انوالو ہوتی ہیں وہ آپ کے گھر کا وزٹ بھی کریں گی کہ کیا آپ اپنے بچے کو جو کمپلسری ایڈیوکیشن ہے یوکے لائف سٹینڈر کے حساب سے کیا آپ وہ دے رہے ہیں تو آپ کو اس پہ بہت زیادہ فاکس کرنا ہوگا اپنے بچوں کو ایڈیوکیشن دینی ہوگی الگی بیٹی کیوز یا پھر سیکس ایڈیوکیشن کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہ ایڈیوکیشن آپ اپنے ریلیجن کے حساب سے دے سکتے ہیں کہ آپ کے ریلیجن کے حساب سے اس ایڈیوکیشن کو کس طرح سے بچوں کی لائف پہ اپلائی ہوتی ہے یہ ایڈیوکیشن تو یہ ہیں جی وہ ریزنز جس کی وجہ سے لوگ اپنے بچوں کو سکول سے ہٹا کے ہوم سکولنگ کرنے پہ مجبور ہیں تو مجھے امید ہے کہ میرا آج کا ولوگ آپ کے لیے بہت ہی انفرمیٹیو رہا ہوگا آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو گاف کی امان اللہ